اللہ کہا کرو اللہ جانے کس کے لب ہل رہے ہیں اور امام مولا سجد دیکھتے ہیں تم کو سوال اللہ کہتے ہیں سوال اللہ مزرح چھلتے ہیں تو ساتھ ساتھ بولا کرو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مجلس کی رونہ پڑتی ہے اللہ علمہ صاحبی مصطفیٰلہ آپ سے کہہ رہے ہیں اور ہم بھی آپ سے از دعوی کرتے ہیں کہ اس طرح لگتا ہے کہ ہم اپنوں میں بیٹھے ہیں مجلس ہونی اپنوں میں ایسا نہیں لگتا کہ ہم غیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں باز اوقات میں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا کلام آپ کو پسندی آرہ کچھ انداز ہیں نارا اسے رواء ہوا اللہ مصطفیٰلہ محمد بھائی میرا مملکت پاکستان کے انداز کا پنجاب کے انداز کا خاص نبا میرے نانا کا حکم تھا کہ موزے اور شیروانی پہلنا جب کبھی مجلس میں جانا ہے وگر پاکستان میں آئے پنجاب کا رہاں استعمال کیا تو ایک چادر اور ایک شروع سوک بہرل پیش کر رہا ہوں تو سنیے گار رب جانے تی حسین جانے رب جانے تھی حسین جانے تو لازمی رہا رب جانے تھی حسین جانے ساتھ مرو رب جانے تھی حسین جانے رب جانے تھی حسین مارا ہے رنی دو سنو جس نے دعا زنیے کہا ہے جس نے بھی دعا کیلئے کہا ہے نا تمہیں پڑھوں گا دعا آپ کرنا مولا ستر آپ کی صدا کر سنے اور اللہ کا کوچھا ہے مسئلہ جا زکر ہے دیکھے تو دوا ستا رب جانے تے حسین نے جانے رب جانے تے حسین نے جانے رب جانے تے حسین نے جانے کہ فطر اس کو بالو پر ملے دعا کی تھی اللہ فطر اس کو بالو پر ملے کہ چھولے سے مس کیا مس کیا اس کے پر آئے اب جب پرواز کری تو پرواز کرتے ہوئے کہتا کیا ہے کہ اُڑتے ضرورہ کانگا کہ کوئی نہیں میرے نالدہ اُڑتے ضرورہ کانگا کہ کوئی نہیں میرے نالدہ کہ میرے تے فیض ہویا زہرہ دلالدہ اُڑتے ضرورہ کانگا میرے تے فیض ہویا میرے تے فیض ہویا زہرہ دلالدہ اُڑتے ائی تہی برمانا کہ ڈر نہیں زرا رب جانے دے حسین جانے ساڑھ سفر اکراس کرتا ہوا میرا مالا حسین آکے پوچھتے رسالت پر بیٹھ جاتا ہے رسول اللہ سرکار اللہ سے پوچھتے کہ سر جیسے سر اکھاؤں یا نہیں اللہ کہتا ہے کہ تیری مرضی لوگ کہتے ہیں کہ سواری کا شوق تھا تو رستے میں تو بہت بڑی بڑی سواریاں تھی کہیں بھی گھڑ جاتا لیکن پھر کیا ہوا آوازِ قدرت شاید کا خیال اللہ کہتا ہے سنیے اتنی نمازِ بڑے تھینا پیچھے جتنی پڑھا رہے تھے آجِ حسین اتنی نمازیں پڑے تھینا پہ چہنے کہ جتنی پڑھا رہے تھے آجِ حسین مصطفیٰ سجدہ بڑھا سجدہ بڑھا آدھائی خدا کیوں؟ رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین آمین رب جانتے حسین مصطفیٰ نجانے رب جانتے حسین نجانے رب جانتے حسین نجانے آیا راہیب راہیب آیا سرکار سعید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پاسا پوچھتا ہے سرکار اولاد کی دعا کر دے حکم رب آیا کہ اس کی نصیب میں اولاد ہی نہیں رودہ و راہیب دروازے پہ گیا کمسن حسین مل گئے کمسن حسین اس وقت بھی کسی کے آنسوں نہ دیکھے گئے راہیب سے پوچھتا ہے کہ راہیب رو تھا کیوں ہے کہاں کہ نانا نے کہہ دیا کہ میری جسمت میں اولاد ہی نہیں لیکن نانا کے پاس آئے نہ نانا اس کے جسمت میں اولاد لئی کہاں نواسس کے اس کی جسمت میں اولاد لئی کہاں ایک بیٹا دیا دوسرا دیا دیسرا دیا چوتھرا دیا پانچ بیٹے دیا سات بیٹے لکھے تو راہیب کی کیا آواز آئی اس کو پیش کہنا رہا ہے کہتاا کہا ہے کہ میرے نصیبہ میں جو لکھی نہیں آنا دے کیتی حسین میری جوڑی عبادیں کیتی حسین میری جوڑی عبادیں کیتی حسین میری جوڑی عبادیں ست پتر دے آنکھیاں کہ راہم نجاں 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 ہورų راہم نجاں نجاں رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے ہر ایک نبی گل حفدی منوانے سکے پہچا لے رب دی سب کو کروانے سکے ہر نبی جدو حق پیان آداریا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے